السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اسلامی بھائیوں اور بہنوں اس وقت ہمارا ملک اور ہم سبھی ایک مشکل اور پریشانی والے دور سے گزر رہے ہیں ایسے عالم میں ہمیں اپنا دماغ اپنا ذہن مصبت رکھنا چاہیے پوزیٹیو رکھنا چاہیے اور صحیح سمت میں ہمیں جانا چاہیے تاکہ معاشرے میں کسی بھی طرح کی بدمنی نہ ہو اور لوگ کسی بھی طرح سے پریشانی کے شکار نہ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ لوگوں کو خوف دہشت اور ڈر میں مبتلا کر رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا کے تمام ایپس پر تمام پلیٹ فارمس پر آپ دیکھ لیں تو موت کی خبریں اتنی تیزی سے لوگ شائع کر رہے ہیں کہ گویا کی موت کی خبریں اگر انہوں نے شائع نہیں کی نشر نہیں کی تو گویا کی انہوں نے سوشل میڈیا کا حق عدہ نہیں کیا میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ کہ ہم اور آپ ایسے ماحول میں کیا کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ موت کی خبریں عام نہ کریں ہر کسی کی موت کی خبر دیتے نہ پھیرا کریں سوشل میڈیا پر اسے ڈالتے نہ رہا کریں اس لیے کی موت کی خبر دینا یہ بزاتے خود کوئی نیکی کا کام نہیں ہے خاص طور سے ایسے ماحول میں تو ہمیں اور بھی بچنا چاہیے جہاں پر کسرت سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ فلان صاحب کا فلان صاحب کا فلان صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایسے عالم میں ہمیں موت کی خبر دینے سے بچنا چاہیے اس لیے کی موت کی خبر دینا بزاتے خود کوئی نیکی کا کام نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا ایک عورت کا انتقال ہو گیا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا کئی دن گزرے جب وہ نظر نہیں آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اگر موت کی خبر دینا کوئی بہت زیادہ اہم چیز ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دی جاتی کی مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا انتقال ہو گیا ہے لیکن صحابے اکرام نے ایسی کوئی چیز نہیں کی اور موت کی خبر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی اس لیے کہ موت کی خبر دینا یہ بزاتے خود کوئی نیکی کا کام نہیں ہے تو اللہ کے واسطے ہر کسی کی موت کی خبر کو آپ سوشل میڈیا پر لا کر نہ ڈالتے رہا کریں اس سے لوگوں میں خوف اور ڈر بڑھ جاتا ہے اور لوگ دہشت میں مبتلا ہوتے ہیں دوسری بات لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو نصیحت کی کی فلا علاقے میں جا رہے ہو تو دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات میں مٹ ڈالنا ہم اور آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں مشکلات کسی بھی طریقے سے پیدا کرنا کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے حوصلے کی بات کریں تسلی کی باتیں عام کریں لوگوں کو اتمینان دلائیں لوگوں کے درمیان حوصلہ پیدا کریں لوگوں کے دماغ کو ڈائیورڈ کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس مشکل دور سے ہم بہت جلد نکل جائیں گے تیسری بات اس حوالے سے اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہے کوئی اس آفت میں اس مسئیبت میں اللہ نہ کرے گرفتار ہے تو آپ اسے اسباب اختیار کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ پر توقل یقین اعتماد اور بھروسہ کرنے کی نصیحت کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے ڈرانے کے بجائے اور اسے کسی اور چیز میں مبتلا کرنے کے بجائے اسے بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ آئی ہوئی مسئیبت یہ اللہ کا فیصلہ ہے راضی رہیں خوش رہیں دیگر اسباب اختیار کریں دوائیں کرائیں علاج کرائیں لیکن اللہ کی ذات پر توقل رکھیں امید رکھیں وہ اللہ آپ کو اس مشکل دور سے ضرور نکالے گا چوتھی بات میرے بھائیو لوگ جینے کی راہ تلاش کر رہے ہیں جینے کا بہانہ ڈھوڑ رہے ہیں آپ ان کی زندگی کو آسان کرنے کا سبب بنے ان کے جینے کا ذریعہ بنے ان کی خوشی کا ذریعہ بنے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کو خبر ملتی ہے تو موبائل اٹھا کر سوشل میڈیا پر اس موت کی خبر کو نشر کرنے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے اس میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں آگے کی زندگی کی آسانی کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں دعائیں ماغیں پانچویں اور آخری بات یقین کریں کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے شفیق ہے رعوف و رحیم ہے وہ دنیا کی تمام ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے وہ کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں یقین رکھیں آج نہیں تو کل ہمارا رب ہمارے اوپر سے اس پریشانی کو اس مسئیبت کو ضرور ختم کرے گا اور یاد رکھیں اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو پوزیٹیو بنا کر رکھیں مصبت زندگی گزاریں آپ کا مصبت رہنا آپ کی زندگی میں آنے والی بہت ساری چیزوں کو نیگیٹیو کر دے گا اور آپ انشاءاللہ بہت ساری مشکلات سے پریشانی سے نجات پا جائیں گے تو یہ کچھ اہم پیغامات نصیحتیں تھی جو محبت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ڈر کا خوف کا دہشت کا کاروبار نہ کریں نہ پھیلائے لوگوں میں افواہوں پر دھیان نہ دیں نہ افواہ پھیلنے کا آپ سبب بنیں بلکہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں سے باتیں کریں لوگوں کے جینے کا ذریعہ بنیں لوگوں کے لئے حوصلے اور تسلی کی باتیں کرتے رہیں آسانیاں پیدا کریں مشکلات پیدا نہ کریں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو نفع بخش ہو آپ اپنے آپ کو سماج کے لئے ایک مشکل کا ایک پریشانی کا سبب بنانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو سماج کے لئے فائدہ مند بنائیں اور سماج کے لئے آسانیاں پیدا کریں رب العالمین ہم سبی کو لوگوں کے حق میں فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی